دیکھیں آسمانی کتابیں چار ہے قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل تینوں کتابوں میں تحریف انبیاء کرام کے جانے کے فوراً بعد شروع ہو چکی ابھی نبی کو کوئی صدی نہیں گزری تھی نبی کا وصال ہوا تحریف شروع ہو گئی تورات میں بھی زبور میں بھی اور انجیل میں بھی ایک واحد کتاب قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے صدیاں بیٹھ گئی ہیں قرآن میں کوشش کی گئی لیکن ہمارے ہاتھوں میں قرآن ویسے ہے جیسے لوح مفوظ سے اتراتا ذالکل کتاب لا رعی بفی اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے تحریف دین میں میں ایک بات ارس کرتا چلا جاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف چالیس دن کے لئے گئے کتنا دنوں کے لئے چالیس دن کے لئے گئے کوہ تور پہ جب واپس آئے تو کئی لاکھ کی تعداد میں قوم مشرق بن چکی تھی اور بچڑے کی پوجہ پاڑ شروع کر چکی تھی صرف چالیس دن نبی غیب ہوئے کئی لاکھ امت کے لوگ گمراہ ہو گئے بے حد و حساب درود و سلام ہوں حضورت کی ذات انور پر چودہ صدییں گزر گئیں امت پوری حضور نے فرمایا کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی فرمایا قرآن قیامت تک کیا ہے محفوظ رہے گا اب ذرا توجہ کے ساتھ تینوں کتابوں میں تحریف لیکن ہمارا اس بات پہ ایمان تورات اللہ کی کتاب ہے آسمان سے نازل ہوئی زبور اللہ کی کتاب ہے آسمان سے نازل ہوئی انجیل اللہ کی کتاب ہے آسمان سے نازل ہوئی بس اتنا ایمان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو ہم پڑھنا چاہتے ہیں میں آپ کو کھلے الفاظ میں بتا دوں ہمارے لئے تورات کا پڑھنا ضروری نہیں ہے زبور کا پڑھنا ضروری نہیں ہے انجیل کا پڑھنا ضروری ہے نہیں ہے اگر پڑھنا ضروری ہے تو صرف قرآن مجید کا جب اولاً مدینہ طیبہ میں یہودی بھی تھے تو کچھ نے دوستی قائم کا رکھی تھی سیدنا عمر بن خطاب سے کہا بھئی عمر اگر آپ ہمیں کہیں تو ہم اپنا تورات کی اچھی اچھی باتیں لکھ کر دے دیں کہا کوئی بات نہیں انہوں نے لکھ کر دے دیں یہ لکھ کر لائے حضور کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا مختصر چہرہ نبوت سرخ ہو گیا جلال کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بھئی عمر تم دیکھتے نہیں اللہ کے نبی کی قفیت رک گئے حضور نے فرمایا عمر تمہارے حصے کا نبی میں ہوں اور میرے حصے کی امت تم ہو اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو وہ بھی میری اتبا کر دے تو اگر حضرت عمر بن خطاب کو اجازت نہیں دی گئی کہ تم تورا کیوں پڑھو آج روشن خیال مسلمان کہیں یہ بھی متعلق میں اضافہ ہونا چاہیے علم میں اضافہ ہونا چاہیے ہاں علماء پڑھے علماء ان کو علم ہونا چاہیے توراک میں کیا ہے زبور میں کیا ہے انجیل میں کیا ہے علماء کے علم میں ہونا چاہیے عام بندے کے لئے اجازت نہیں ہے اچھا اب اگلی بات تورا زبور انجیل اس کے احکامات میں سے ایک حکم پر بھی عمل کرنا ضروری نہیں ہے بند کتاب ہے یہ تورا بند کتاب ہے یہ انجیل بند کتاب ہے زبور بس بھی اس پر ہمارا ایمان ہے کیوں نبی رحمت نے واضح فرما دیا ولا تو صدقو ہو ولا تو قذبو ہو نہ تصدیق کرو نہ جوٹلاؤ تصدیق بھی نہیں کرنی جوٹلانا بھی نہیں ہے تم کو سچی کتاب ہے یہ بھی نہ کہو یہ جوٹھی کتاب ہے بس بھئی ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن ایک بات جاد رکھنا توراک ہو زبور ہو انجیل ہو بوجود تحریف کے اسلام میں بھی یہ ہے کہ اس کا عدب و احترام عدب و احترام قرآن مجید تو عظیم کرین کتاب ہے دنیا میں بہت دفعہ اس کو جلایا گیا ماذا اللہ گھٹو میں ڈالا گیا پاؤں کے نیچے روندہ گیا فوٹیبال کی طرح کھیلا گیا نہ جانے کیا کچھ ہوا وہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ جو واقعہ ہوا جنہ والے کا اس کی بھم بربور مضمت کرتے ہیں لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی ابتدا کہاں سے ہوئی ابتدا کس نے کی ہے اور کیا کچھ لکھا ہے وہ خط بھی جس پہ تصویریں انہوں نے شائع کی ہیں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جس میں قرآن کی توہین بھی ہے ماذا اللہ حضور کی توہین بھی ہے اہل ایمان کی توہین بھی ہے اور پھر اس کے رد عمل میں گرجہ جلایا گیا کچھ گھر جلائے گئے انجیل کو جلایا گیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آئیے ذرا غور کریں کہ تحریف شدہ کتاب کا عدب و احترام بھی ضروری ہے مدینہ طیبہ ہے یہودی حاضر خدمت ہوئے اے مسلمانے کے نبی ہمارے درمیان آپ فیصلہ کریں آپ ہمارے تشریف لائیں ہمارے جھگڑا ہے حضور تشریف لے گئے انہوں نے اچھی جگہ بنائی اور آپ کے لئے تقیہ رکھا تو مسئلہ پیش کیا تو حضور نے فرمایا یہ مسئلہ تو تمہاری دورات میں بھی موجود ہے یہ اس مسئلہ کا حل ہے وہ تورات میں موجود ہے تم تورات لاؤ آپ اس طرح سہارا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تقیہ پر سہارا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ گئے تورات لینے کے لئے جب تورات لے کر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں بیٹھے رہے بلکہ تقیہ کو سامنے رکھا اور تقیہ کے اوپر وہ کتاب تورات رکھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی سوچئے ذرا غور کیجئے کتاب تحریب شدہ لیکن امام الانبیاء نے اس کا بھی عدب احترام کیا مسئلہ کو سمجھیں ذرا اس کا بھی عدب احترام حضور نے فرمایا تو بتا دیا بے شک تحریب شدہ کتابیں ہیں لیکن ہے تو اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتابیں تحریب تو انہوں نے کی ہے عدب احترام پھر بھی ضروری ہے اسلام کل ایک اجلاس دی تمام مذاہب کے حوالے سے مجھے بھی وہاں بلایا ہوا تھا اسلام امن کے نام ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام دیشہ گردی کا درس نہیں دیتا اور پھر قرآن میں غور کریں ذرا قرآن نے ایمان والوں کے علاوہ تین قوموں کا ذکر کیا کدنا قوموں کا تین قوموں کا ذکر کیا ایک مشرقین ایک یہودی ایک اہل کتاب عیسائی تین قوموں کا ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن نے کہا ان میں ایمان والوں سے زیادہ عداوت میں سخت کون ہے ساتھ میں پارے میں ان تین قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ قرآن نے قرآن میں پھر فرمایا یہ تو تین قومیں ہیں مشرقین ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں ان میں کون سخت ہیں اہل ایمان سے عداوت میں فرمایا مشرقین سخت ہیں پھر فرمایا یہودی سخت ہیں اس کے بعد فرمایا جو کم درجہ ہے عداوت کا وہ عیسائیوں میں ہیں دشمن ہیں وہ بھی ایمان میں اسلام میں نہیں کہا کسی طرح سے دشمن نہیں ہے نہیں اسلام میں یہ ضرور کہا ہے قرآن میں واقع موجود ہے یہ بھی اہل ایمان کی دشمن لیکن مشرقین کے مقابلے میں دشمن ہی کم ہے یہودیوں کے مقابلے میں دشمن ہی کم ہے پھر اللہ قریم نے چار صفات بیان کی ہیں قرآن میں عیسائیوں کی کتنا؟ چار صفات پہلی صفات بیان کی وَقِسِسِينَ ان میں علماء بھی ہیں عیسائیوں میں علماء بھی ہیں وَرُحْبَان اور راہب بھی ہیں پادری کہلو آج کل کے نہیں یعنی وہ درویس لوگ جو اللہ والے ہیں ان میں موجود ہیں چوتھی بات تیسری بات یہ تقبر نہیں کرتے عیسائیوں میں آج ہی ہے قرآن میں رہا کہہ رہا ہے چوتھی بات قرآن نے کیا بھیان کی؟ اللہ اکبر کبھی ذرا گور کریں فرمایا ان کے دلوں میں نرمی ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں یہ چار صفات قرآن نے بیان کی ہیں عیسائیوں کی چار صفات اب ذرا توجہ فرمائے ذرا کہ قرآن نے جس قوم کو قریب کہا ہے مسلمانوں کے پورے اقوام عالم میں وہ عیسائیوں کو قریب کہا ہے اب ذرا قرآن نے تو ہمیں بتا دیا نبی رحمت کے دور میں اور آپ کے خلفاء راشدین کے دور میں جب تلق ان کی جانب سے ایسے معاملات پیش نہیں آئے تو اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی اور اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جو کہو جا کے گرجوں پہ حملہ کرو یہ نہیں ہے حتیٰ قدیسِ طیبہ کا مخموم یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا جو اہلِ کتاب مسلمانوں کے عبادیوں میں رہتے ہیں اور مہدے کے طاعت رہتے ہیں ان کے لئے عمل ہے اگر کوئی مسلمان ان کے ساتھ زیادتی کرے گا تو کل میرے سامنے وہ نہ آئے آپ ذرا غور کریں کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے اللہ کے نبی نے اپنے قلمہ پہنے والے کی محط نہیں فرمائی فرمایا بلا وجہ جو مسلمان کے مقابلے میں مسلمان تنگ کرتا ہے ظلم کرتا ہے بلا وجہ کسی عیسائی پر فرمایا کل میرے سامنے نہ آئے تو اسلام امن کے درست دیتا ہے اور پھر دوسری بات آج اگر ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے تو آپ سب ذرا غور سے سنیں توجہ سے سنیں وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُولِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ کتنا بڑی عظیم آیت ہے ساتھ میں پارے میں ہے فرمایا تم انہیں مت گالی دو جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجہ پاٹھ کرتے ہیں کسی کے خدا کو گالی نہ دو میرے جوانوں بدرگوں ذرا غور کریں اس بات میں فرمایا اہلِ ایمان کو حکم دیا جارہا ہے وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُولِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اہلِ ایمان کو چاہیے کہ وہ جو دوسری قومیں جو اپنے بوتوں کی پوجہ پاٹھ کرتی ہیں ان کو گالی نہ دیں اگر گالی دیں گے تو وہ اس دشمنی میں آ کر اللہ کو گالی دیں گے مسلمانوں کے معبود کو گالی دیں گے مسلمانوں کے معبود کو گالی دیں گے کتنا بڑی آیت ہے قرآن مجید کی کبھی ہم نے توجہ سے پڑھی نہیں ہے کبھی ہم نے علماء سے سنی نہیں ہے کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا تو جب اسلام کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ واضح فرما رہا ہے کسی غیر مسلم کے بوت کو گالی نہ دو جب تم اس کو گالی دوگے وہ تو جاہل ہے وہ تو بے وقوف ہے وہ تو آنکھوں سے اندہ ہے اس نے دریکٹ تمہارے لب کو گالی دیں گے آپ ذرا گول فرمائے اور پھر دوسری بات ہماری پاکستان کے جو تاریخی حقائق ہیں وہ یہ ہے جس نے گستاقی کی حضور کی قرآن کی توہین کی ہمارے حکمرانوں نے چھپکے سے اس کو باہر بھیج دیا میں کس کے نام لوں آپ کی پارلیمنٹ میں تحتر میں جو آئین بنایا گیا تھا وہ آپ کا آئین پاکستان کا آئین جو ریاست کا آئین تھا وہ اسلامی آئین تھا بے نظیر آئی نواز شریف آیا عمران خان آیا اب شہداز شریف آیا ان کے دور حکومت میں کوئی اسلامی آئین کی شکے نہ نافذ کی گئی ہیں نہ تجدید کی گئی ہیں بلکہ اسلام مخالفت میں بلپاس ہوئے ہیں وہ دور وہ بے نظیر پر پارٹی کا تھا یا نواز شریف کا دور تھا یا عمران خان کا دور تھا یا شہداز شریف کا دور تھا اب میں ذمہ داری سے بات چر رہا ہوں میں پوری ذمہ داری سے بات چر رہا ہوں اب تھوڑا سا غور کریں مساجد کو آپ کی گورنمنٹ میں اجازت دی عمران خان گورنمنٹ میں مساجد کو گرانے کی وزیر خارجہ شامو محمود قریشی بقیدہ کہہ رہا ہے عمران خان کا نام لے کر چار سو مندروں کو کچھ کو تعمیر کرنے کی اور کچھ کو رپیر کرنے کی بقیدہ منظوری دے چکے ہیں عمران خان پاکستان کی تاریخ میں ان کے پونے چار سالہ دور میں کسی ایک مسجد کا نام لیا گیا ہو ہاں مسجد گرائی گئی ہے بھئی یہ آئینی باتیں ہیں یہ سب کے سامنے میں ارز کر رہا ہوں ہم جذبات میں آ جاتے ہیں فلانگی اچھا ہے فلانگی ایسے ہے فلانگی ایسے ہے میں ذمہ داری سے پورا ارز کر رہا ہوں کہ ہتھر کا آئین میں خراج عقیدت پر کرتا ہوں جن کی قیادت میں آپ کا آئین جو بنایا گیا اسلامی بنایا گیا قرآن و سنت کے مطابق سکے بنائی گئی اور ابھی پچھلے دنوں بقیدہ 295 سکے حوالے سے بقیدہ ایک بل پیش کیا گیا جس میں تھا اس کو ختم کرو تو باہر سے فنڈنگ ملتی ہے کبھی جہاد کی آیات قرآن سے نکال دو کبھی اسلامی جو شکے ہیں ان کو ختم کر دو کبھی اس میں ترمیم کر دو کبھی کچھ کر دو کبھی کچھ کر دو پھر فنڈنگی ملیں گے سب کچھ ملے گا بھئی یہ مسلمانوں کا بول کا ہے اس لیے اللہ کریم یہ چونکہ اسلام ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں اللہ سب کو ذلیل کرتا ہے اللہ میں اب کسی کی تنہا نہیں سب کو اللہ ذلیل کرتا ہے یہ اسلام کے دشمن ہے آپ ان کے پارلیمنٹ کے جتنا بیل پاس ہوئے آپ دیکھیں ذرا کتنے بیل اسلامی حوالے سے پاس کیے گئے کتنے اسلامی شکو پہ عمل کیا گیا تو انہوں نے تحفظ دیا تحفظ دیا جس غیر مسلم مرد و عورت نے میں صرحہ ترنام نہیں لیتا جس نے توہین کی جس نے گستاخی کی اس کو جنابا رات و رات باہر بھیجیا گیا یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے یہسائیوں کو خوش کرنے کے لیے اور آج بھی جو پورے میڈیا پہ پورے میڈیا پہ یہ ایزاد رکھنا دیتے ہیں پھر بھی نہیں آتے آپ کے میڈیا پہ بیٹھنے والے لوگوں کو باہر سے بہت بڑی فنڈنگ ہوتی ہے اسلام دشمنی میں اور میں نے دو تین مطبع کافی چینل والے تھے میں نے اظہار کیا میں نے کہا یار تم کتو کشتی دکھاتے ہو کتے لڑ رہے ہیں ریس کتے لڑنے تم دکھا رہے ہو تم بہائیائی کے پرام دکھاتے ہو تم دینی پرام کیوں نہیں دکھاتے ہو یہ مسلمانوں کا ملک ہے میں نے یہ مسلمانوں کا ملک ہے ہمارے دینی پرام تم پیسے لے کر بھی نہیں دکھاتے اور جو اسلام کے خلاف پرام ہیں تم دکھاتے ہو اب کتنا میڈیا نے دکھایا میں آپ سے پوچھتا میرا آپ سے سوال ہے اب میری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں نو مئی کے واقعات میں صلاة و سلام کے بوڈوں پہ ڈنڈے مارے گئے مسجد جرائی گئی پیشلی گورنمنٹ میں اسلام آباد میں مسجد گرائی گئی میڈیا نے کوئی نہیں دکھایا سوچنے کی بات ہے نا اب یہ واقعہ پیشلی پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے مسلمان دیشہ گرد ہیں بھئی جب مسلمانوں کی مسجدیں جلائی گئیں کوئی نہیں دکھایا کوئی سوش رابہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب ایسا کیوں ہے ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیو آپ کو پہلی بات تو یہ یقینیں کامل ہونا چاہیے کہ جتنے بھی مذہب ہیں حق مذہب پوری کائنات میں ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں مسلمان قوم دنیا کی عظیم قوم ہے اور یہ یاد رکھنا حضور کے بعد ہی نہیں تمام انبیاء کرام کے بعد اعلیٰ کرین جو دو حکومتیں تھیں اعلیٰ کرین جن میں کمال درجے کا عدل و انصاف بھی ہے اور جس کے اندر ہر حوالے سے اسلام کو تحفظ بھی ملا ہے وہ ابو بکر صدیق کی خلافت ہے حق عمر بن خطاب کی خلافت ہے تو وہ حقوق سمجھتے تھے دیکھیں میں ایک واقعی عرض کرتا چلا جاؤں ہوں حضور بن خطاب دیہات پر سجیب لے گئے ایک بابا بڑھاپے میں دروازوں سے خیرات مانگ رہا ہے تو آپ نے اسے روک لیا کہ تم خیرات کیوں مانگتے ہو اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں سنیں ذرا کہ اور سے سنیں ذرا میں یہودی ہوں اور میں نے اپنا میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے میں اپنا پیٹ بھی پالتا ہوں اور میں بیت المال میں مسلمانوں کو جزیاں بھی دیتا ہوں اچھا اب آپ نے کیا فرمایا فیصلے ایسے ہوتے ہیں حقوق ایسے دی جاتے ہیں انصاف ایسے ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اسلام تو اسے لیتا رہا اب تو بڑا ہو گیا ہے اب جا گھر میں بیٹھ جا اب تجھے کھلائے گا بھی اسلام پلائے گا بھی اسلام پہنائے گا بھی اسلام یہودی کو آپ نے فرمایا اور اس کے بعد مستقل طور پر جس کی علاقے میں رہتا تھا بقیدہ ہدایات دی گئیں یہ بندہ پہلے یہودی تھا بڑا ہو گیا ہے یہ اسلام کو جزیاں دیتا رہا اب اس لائف لینک کے آپ یہ مان کے گزارہ کریں اب اس کے تمام اخراجات اسلام کے ذمہ ہیں تو میرے عزیزہ نے گرامی میں پھر بھرپور طریقے سے مضمت کرتا ہوں لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی اس پہ بھی غور کرنا چاہیے اداروں کو سوچنا چاہیے ریاست مدینہ ہے مسلمانوں کا ملک ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے ایسا کیوں ہوا جو مجرم ہیں ان کو صدا ملنی چاہیے گرجے پہ حملہ ہوا یہ بھی اچھا نہیں اس کی مضمت کرتے ہیں جو گھر جلائے گئے اور قرسطن لوگ باہر رہے رات کو ان کی بچے باہر رہے یہ بھی مضمت کرتے ہیں اسلام امن کے درس دیتا ہے اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق سب کو سمجھنے کی توفیق